ہماری دنیا میں ترتیب اور تواتر ہر جگہ ہمیں دکھائی دیتا ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری دنیا میں فطرت کے قانون کار فرما ہے اور اگر یہ نہ ہوتا تو ہم کسی چیز کو سمجھ نہ پاتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ پانی انچائی سے نچائی تک آتا ہے الٹا نہیں جاتا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گرمی ایک گرم جسم سے تھنڈے جسم کی طرف جاتی ہے الٹی طرف نہیں جاتی ہے سورج ہمیشہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے الٹا نہیں چلتا اور یہ سالوں سے صدیوں سے ہزاروں صدیوں سے ہوتا آیا ہے جہاں تک ہمیں علم ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اصول ہم ادھر دریافت کرتے ہیں مطلب یہ کہ اسلام آباد میں پاکستان میں یہ وہی اصول آسٹریلیا میں بھی ہیں اور امریکہ میں بھی اور ہر جگہ تو یہ باتیں تو ہم سمجھتے ہیں لیکن کیا یہ جو فطرت کے قوانین ہیں کیا یہ اسی طرح کے ہیں کائنات کے دور دراز حصوں میں اور کیا پہلے بھی یہ قوانین ویسی تھے جیسا کہ آج ہیں دیکھیں جب ہم قوانین کی بات کرتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھئے کہ جو فطرت کے قوانین ہیں ان کو ہم ریاضی کی زبان میں ہی سمجھ سکتے ہیں اور کوئی رستہ نہیں ہے گویا کہ ہمیں ان قوانین کو فارمولوں کے اندر بند کرنا پڑتا ہے اور ان فارمولوں کے اندر کچھ ایسے آداد ہیں جو مستقل ہیں جنہیں ہم کانسٹنٹس آف نیچر کہتے ہیں تو آج کا جو ہمارا یہاں پر لیکچر ہے ہاو کانسٹنٹ ہاو کانسٹنٹ آر در کانسٹنٹس تو یہ ایک ایس یہاں غلط پڑ گیا ہاو کانسٹنٹ آر در کانسٹنٹس آف نیچر تو یہ قصہ کچھ نائنٹین فورٹی فائیو کا ہے ایک خاتون نے آئنسٹائن کو خط لکھا یہ اس کی کلاس میٹ تھی بچپن میں اور اس نے یہ خط لکھا آئنسٹائن کو کہ بتائیے کہ یہ کانسٹنٹس آف نیچر ہیں کیا کیا ہم ایک کو دوسرے سے ڈیرائیو کر سکتے ہیں کیا یہ ہمیشہ کانسٹنٹ ہی رہیں گے وہ سوال جو یہاں پر ہے آئنسٹائن نے پہلے اس خط کا جواب دیا تو اس کے جواب میں اس خاتون نے جس کا نام روزن تھال تھا اس کا جواب دیا اور کچھ کنفیوزن تھی اس خاتون کے ذہن میں تو اس کنفیوزن کو دور کرنے کے لیے آئنسٹائن نے ایک بہت تفصیلی خط لکھا اور اس نے چار مختلف قسم کے کانسٹنٹس کی نشاندہی کی تو ایک تو اس نے کہا کہ there are geometrical constants میں ان کی تفصیل اب بتاؤں گا geometrical constants ایک اور قسم کا constant ہے جو unit based constant تو یہ بہت سے ہو سکتے ہیں پھر unitless یا dimensionless constants اور پھر اس نے کہا کہ سب سے کم علم ہمیں اس کے بارے میں ہے وہ constants جو کائنات سے پوری کائنات سے متعلق ہے cosmological constant تو اب میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں ہر ایک کے بارے میں تو یہ چار بروڑ کیٹیگریز ہیں جس میں آئنسٹائن نے constants of nature کو شمار کیا جیومیٹریکل constants کے مراد mathematical constants جیسا کہ پائے ہیں پائے آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی سا بھی آپ دائرہ لیں تو اس کے محیط کو جب آپ اس کے نصف قطر سے تقسیم کرتے ہیں تو اس سے آپ کو two pi ملتا اچھا تو یہ pi ایک عدد ہے اس کو ناپنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے ہم mathematics کے ذریعے سے formula derive کر سکتے ہیں تو series derive کر سکتے ہیں اور ایک جو اس کی بہت سی series ہیں مگر ایک تو یہ ہے pi is four times one minus one third plus one fifth minus one seventh plus one ninth اور یہ سلسلہ چلتا جاتا ہے یہ اصل میں بڑی دلچسپ بات ہے یہ آج سے کوئی سات سو سال پہلے ایک ایک kerala کا mathematician جس کا نام تھا madhava madhava نے یہ derive کیا تھا اچھا اگر آپ اس کی تمام term شامل کریں تو پھر pi کی exact value آپ کو مل جائے گی three point one four one five nine two seven جتنے بھی اس کے digits کبھی ختم نہیں ہوتے بہرحال یہ ایک ایسا عدد ہے جو ہر جگہ آتا ہے اور اس کی اوپر ہر ایک کا اتفاق ہوگا خواہ آپ ادھر رہتے ہوں زمین پر یا مریخ پہ یا milky way کی اس پار یا کائنات کی بالکل دوسری طرف آپ رہتے ہوں جو بھی زی شعور مخلوق ہوگی وہ اس بات پہ تفاق کرے گی کہ pi کی قیمت یہ ہے three point one four one five سارے بغیرہ ایک اور بہت مشہور constant ہے جس کو e کہتے ہیں تو اس میں e بھی میں شامل کروں گا e جو کہ exponential کہلاتا اور آپ نے اکثر یہ پڑھا ہوگا کہ the population is growing exponentially تو وہ exponential کیا ہوتا ہے exponential ایک number ہوتا ہے اس number پہ بھی ہر ایک کا اتفاق ہوگا جو بھی جاندار کائنات میں کہیں پر بھی ہوں گے وہ اس پہ تفاق کریں گے کہ e یہ ہے one plus one plus one over two plus one over two factorial three factorial four factorial ایٹس 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 ایٹرہ تو یہ ہاں اچھا اب اس کی ویلیو اگر آپ نکالیں تو اگر آپ نکالیں تو تو یہ میتھمیٹکس میں آپ ڈال سکتے ہیں لیکن چلیے اب اس پر آتے ہیں یونٹ بیسٹ کانسٹنٹس اچھا ہمیں ہر چیز ناپنے کے لیے اکائی کی ضرورت ہوتی ہے اور خصوصاً تین ایسی کانٹریٹیز ہیں فیزکس میں جو بنیادی ہیں mass length time تو اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں اس کے لیے اکائیوں کی ضرورت ہے یہ تین کانٹریٹیز ہیں m for mass l for length and t for time یہاں پر آپ کے پاس بہت choice ہے کہ آپ کونسی کونسے units استعمال کرتے ہیں آج کل تو زیادہ تر لوگ کلومیٹر استعمال کرتے ہیں کچھ وقت پہلے یہاں میل عام ہوتا تھا اور ہمارے گھر جب درزی آتا تھا تو وہ گز میں ہمیشہ ناپتا تھا اصل میں درزی اور درزی کا بیٹا دونوں آتے تھے چھوٹا بھی درزی بن گز اس طرح سے ڈیفائن ہوتا تھا کپڑا کپڑا یوں لگتا تھا اور جتنی دور تک اس کا ہاتھ جا سکتا تھا اس کو وہ ایک گز کہتا تھا اب جو بڑا درزی تھا اس کا بڑا گز تھا جو چھوٹا گز تھا سٹینڈرڈائزیشن نہیں تھی لیکن وقت کے ساتھ سٹینڈرڈائزیشن ہو گئی ایک میٹر کا فاصلہ ایک روڈ کے برابر ٹھہرایا گیا جو پیریس میں رکھا جاتا تھا اب نہیں ہے میں آج سے پچاس سال ساٹ ستر سال پہلے کی بات کر رہا ہوں وہ ایک میٹر تقریباً تین فٹ اور رکھا جاتا تھا ایک مخصوص تھنڈے کمر میں میں اچھا لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں گز کی میں نے مثال دی اگر آپ پرانے کوئی مغل زمانے کے اس زمانے کی کوئی کتاب کھولیں تو اس میں کوس کی بات ہوتی ایک کوس کتنا ہے پانچ ہزار گز اب اس کا مطلب یہ بنا کہ جہاں تک لیندھ کی بات ہے تو اس میں آپ کے پاس بہت سے options کلومیٹر گز یہ وہ بہت ماس لے لیجی تو آج کل کلو گرام چلتا ہے لیکن برطانیہ میں پاؤن چلتا ہے اب بھی پاؤن چلتا ہے you buy chocolate by the pound you buy beef by the pound لیکن یہاں پاؤن نہیں چلتا ہمارے بچپن میں سیر چلتا تھا ایک سیر میں چار پاؤ ہوتے تھے اور پھر جب آپ کسی جویلر کے پاس جاتے تھے تو وہ چھٹاک میں نامتا چھٹاک کا بھی چھوٹا حصہ ہے میں بھول رہا ہوں کیا ہے تو لے کا بھی تو یہ سارے حساب بڑے پرانے نہیں تو یہ ماس کو پھر چلیے ہم اس طرح سے ان اکائیوں میں نام سکتے ٹائم کے بارے میں یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ پوری دنیا میں آج کل سوائی گھنٹے کے گھنٹا منٹ اور سیکنڈ اس حساب کے علاوہ اور کوئی نہیں دکھائی دیتا آپ کو لیکن اگر اور ہم پچھلے زمانوں کی طرف جائیں تو لمحہ ہوتا تھا اور ساتھ سینہ لے آئین تے ساتھ اور میری نانی ڈھانڈ کہتی تھی پتہ نہیں ڈھانڈ کیا وہ بھی شاید کچھ unit of time ہو گا اور اور تو اور پہر چار پہر ہوتے تھے دو پہر سی پہر لیکن اب وہ چلیے second standard ہو گیا اچھا اب یہ جو تین ہیں mass length time جو بھی دوسری quantities ہیں فیزکس میں یا جو ہماری روز مرہ کی زندگی سے متعلق ہیں وہ انہی سے بنتی ہیں مثال کے طور پر چلیے اس کو میں کوئی نام دیتا ہوں اس کو M کہتا ہوں اس کو L کہتا ہوں اس کو P کہتا ہوں تو رفتار کیا چیز ہوتی speed آپ جتنا فاصلہ طے کرتے ہیں اسے آپ وقت سے تقسیم کرتے ہیں تو speed is L over time اب مجھے speed کے لئے کوئی نئی اکائی کی ضرورت نہیں ہے kilometer fee گھنٹا یا kilometer fee second اب یہ رفتار بدل بھی سکتی ہے اسے ہم acceleration کہتے ہیں اس رہ وہ کیا یہ speed کتنے وقت میں اس speed سے اس speed تک دی یعنی کہ جو speed میں فرق آتا ہے اسے ہم اس دورانیاں اس وقت سے تقسیم کرتے ہیں تو acceleration کا مطلب ہے کہ آپ اس V کو T سے تقسیم کریں گے یعنی کہ ادھر L کی دو طاقتیں آئیں گے acceleration بھی آ گیا آچھا اب آپ کو پتا ہے کہ نیوٹن کا قانون کہتا ہے کہ جب آپ کوئی قوت کسی جسم کی کی اوپر لگاتے ہیں تو اس کی speed بدلتی ہے acceleration پیدا ہوتی ہے اور F equals MA تو اس سے ہمیں force کی force is mass into acceleration M into acceleration L بٹا T طاقت دو تو لیجئے قوت اس کی بھی آپ کے پاس یہ اس کا بھی فارمیلہ آ گیا آپ کے پاس کوئی نئی ایک آئی کی ضرورت نہیں force کی جب کوئی قوت عمل کرتی کسی جسم کی اوپر اور وہ جسم اپنی جگہ سے ہٹتا ہے وہ فاصلہ تیہ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس جسم کی اوپر کام کیا گیا کام کی مقدار کتنی ہیں قوت کو آپ اس فاصلے سے ضرب دیتے ہیں تو جتنا کام کیا اس کو work کہیں تو اس کو ہمیں l سے ضرب دینا ہوگا یعنی کہ یہ بن گیا ml یا ml طاقت دو بٹا وہی پی اب یہ ہم جانتے ہیں کہ کام اور توانائی ایک ہی چیز ہے کوئی فرق نہیں آپ جب کام کرتے ہیں تو اس جسم کی توانائی میں اضافہ ہوتا تو مال کیے ہیں انرجی کے یونٹس اسی حساب سے آپ کو پیسہ دینا ہوتا آج کل کیا ریٹ ہے کوئی تیس روپیہ کلو وارٹ آور ہے جو کہ توانائی کا اس کی اکائی ہے یہ آپ کو جاننے کی ضرورت ہی نہیں غرض یہ کہ جب یہ تین چیزیں آپ تیع کر لیں گے کہ اس کے لئے کیا اکائی اس کے لئے کیا اکائی اور اس کے لئے کیا اکائی استعمال کرنی ہے تو بہت سی چیزیں پھر بعد میں تیع ہو جاتی سب کچھ تیع ہو جاتا مثال کے طور پر روشنی کی رفتار جس کو ہم کانسٹنٹ آف نیچر کہتے ہیں تو وہ کسی کو پتا اس کی قیمت کتنی ہے what is the speed of light بہت سو ہا بتاؤ جس کو آپ بتا سکتے کہ یہ 3 لاک کلومیٹر فی سیکنڈ ہے ایک سیکنڈ میں روشنی 3 لاک کلومیٹر تہ کرے کی اچھا اب چلی ہم اب اس پر آگئے speed of light جو کہ جس کو یہ علامت دی جاتی ہے سی اور جس کی قیمت ابھی ہمیں پتا چلی کہ 3 times 10 to the power 8 kilometers per second ہے میٹر per second sorry منحصر ہے یہ جتنا زیادہ ہوگا اسی حساب سے کشش زیادہ ہوگی اس کو gravitational constant g کہتے ہیں اور اس کو بھی ہم constant of nature کہتے ہیں لیکن اس کے بھی units ہیں کیوں units ہیں کیونکہ یہ جو دو اشیاء ہیں یہ جو دو اجسام ہیں ان کے بیچ میں پوت ہے نا force ہے لیکن force جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا تھا اور یہ پوری طرح سے مٹا بھی نہیں ہے force is m l over t squared تو g کے بھی units ہیں ایک اور بڑا ہی اہم unit جو charge کہلا unit of charge کہلا تھا دو charges لی جی اچھا charges آپ کیسے علیدہ کر سکتے ہیں بڑا آسان ہے کنگی کریں جب آپ کنگی کرتے تو electron electrons بال سے ہٹ کے کنگی کی اوپر آ جاتے تو کنگی پر negative charge آ جاتا بال پر positive charge رہ جاتا یعنی کہ electron کی کمی ادھر رہ جاتی ہے positive ہو جاتا ان کے بیچ میں پھر کشش ہوتی ہے وہ کشش کتنی ہوگی اس کا انحصار اس بات کی اوپر ہے کہ electron کا charge کتنا ہے اچھا اب charge کا بھی unit ہے وہ unit اس لیے کہ وہ بنیاد یہ طور پر عوت سے force سے متعلق ہے یہ تین اور اب میں یہ تین تو خیر آج سے سو سال پہلے بھی بہت اچھی طرح سے جانے جانے گئے پہچانے گئے ان کو تجرباتی طور پر ڈھونڈا بھی گیا جیسا کہ اب ہی ہمیں پتا چلا کہ speed of light is three times ten to the power eight meters per second کیونکہ ہم زمین پر بھی experiments کر سکتے ہیں ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ روشنی کو ادھر سے ادھر جانا اور ادھر سے ادھر آنے میں کتنا وقت لگتا ہے تو وہ speed ساری ہم نے experiment معلوم کر لی اب اس صدی نہیں لیکن پچھلی صدی کے شروع میں ایک بہت سے بوم میں تھے بہت سے ایسے puzzles تھے جو حل نہیں ہو سکے تھے جس کی وجہ سے quantum mechanics دریافت کی گئی یا ایجاد کی گئی آپ کہہ سکتے اور جس کی شروعات یہ اس طرح سے ہوئی کہ سوال اٹھایا گیا کہ روشنی کیا یہ ذروں پر مشتمل ہے ذرے جس اس طرح کے ذرے الیکٹرانز ہوتے ہیں یا دوسرے یا یہ لہروں سے بنی ہوئی ہے اور اس کا جواب یہ ہے کہ ہر روشنی کی فریکونسی کا ایک فوٹون ہوتا ہے ایک ذرہ ہوتا ہے اور اس ذرے کی مخصوص انرجی ہوتی ہے وہ انرجی اس کی فریکونسی اس روشنی کی فریکونسی سے directly proportional ہے اور وہ انرجی کتنی ہوگی اس کا انحسار ایک اور constant کے ساتھ ہے اچھا یہ میں لکھ لیتا ہوں یہ speed of light یہ gravitational constant ہے gravity یہ charge ہے اور یہ h اس کو بعض اچ bar بھی کہا جاتا یہ ایک scientist کے نام سے منصوب ہے جس نے سب سے پہلے یہ جانا کہ روشنی اصل میں ذروں کی بنی ہوئی ہے اور روشنی کے ہر ذرے کی ایک مخصوص energy ہے اس energy کی مقدار اس constant سے تیہ ہوتی ہے اور یہ اس scientist کا نام ہے plank جرمن max plank دنیا کے بہت مشہور scientist میں شمار ہوتا اس کے نام پر جرمن میں بہت سے institutes بھی ہیں اور یہ آئینسٹائن بھی پلانگ کی بہت قدر کرتا تھا خیر لیمس کا اس 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 سے اور اس سے ہاں یہ بہت لمبی calculation ہے اس نتیجے تک پہنچنے میں ہمیں ہمیں ایک صدی لگ گئی لیکن اب یہ بات بالکل تائے ہے کہ give me the value of e the charge give me the value of h bar give me the value of c اور مجھے یہ بتاؤ کہ ایک atom میں کتنے proton ہیں اور کتنے electron ہیں تو بس پھر ہم calculation کر بتا دیں گے کہ atom اتنا بڑا ہے یا اتنا چھوٹا ہے اس کے یہ ممکنہ energy levels ہو سکتے ہیں جب یہ ایک energy سے دوسری energy میں جاتا ہے تو اس رنگ کی روشنی نکلے گی ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ دو atoms جب ایک دوسرے کے نزدیک آئیں گے کیا وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں گے اس سے کوئی molecule بنے گا یا یہ ایک دوسرے سے پرے ہو جائیں گے یا ایک دوسرے کو دیکھیں گے ہی نہیں یہ ساری صفات جو ہیں وہ ہم جان سکتے ہیں اگر ہمیں یہ معلوم ہوں اور اگر ہم یہ جان چکے ہیں جان سکے ہیں تو وہ مخلوق اگر ہے کائنات کے اس پار وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچے گی اچھا لیکن ہمارا تھوڑا سا یہ مسئلہ بن رہا ہے کہ دیکھیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے لیے ایک آئی کی ضرورت ہے اس کے لیے بھی اس کے لیے بھی تو فرض کیجئے کہ ہمارا ان کے ساتھ انٹرنیٹ پر رابطہ ہو جاتا ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو ایٹم ہے وہ ایک میٹر کا ٹین ٹو دو پاور ایٹ حصہ ہے ٹین ٹو دو ہاں لگ بھاگوسی کا سینٹی میٹر کا میٹر کا ٹین ٹو دو پاور مائنس ٹین میٹر ہے کیا ہم کہیں گے میٹر وہ ہمارے پاس ایک ڈڈڈا ہے جو اپنے پیریس میں رکھا ہے وہ آ کے آپ دیکھ لیں آنا تو نہیں ممکن ہے تو پھر ہم ان کو کیسے سمجھ کہ میٹر اتنا لمبا ہے ہم ان سے البتہ یہ کہہ سکتے کہ دیکھو جو روشنی کی ویولیند نکلتی ہے ہائیڈروجن میں سے یا کوئی ساب یہ ایٹم جو ہم پہلے سے تیہ کر لیتے وہ ایک میٹر کا اتنا حصہ ہے تو چلی اس طرح سے ہماری ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہو جائے گی روشنید کیا ہے اچھا پھر دوسرے مسئلے ہو سکتے ہیں جب ہم ان سے کہیں کہ ہم ان سے کہیں کہ ماس اتنا ہے تو کہیں کہ ماس کی کائی کیا ہے اب یہ کمیونکیشن کا مسئلہ اس وقت پیدا ہو سکتا ہے پیدا ہو گا لہذا آئنسٹائن نے کہ یہ جو unit based constants ہیں یہ حقیقی نہیں یہ ہمارے کچھ ہیں ان کے کچھ اور ہوں گے اب ایک آئنسٹائن سے پہلے ایک کئی scientists تھے Maxwell اور Stoney اور انہوں نے یہ ثابت کیا تھا کہ آپ dimensionless constants یعنی کہ ان کو اگر ایک خاص طرح سے جوا جائے تو پھر اس سے ایک ایسا constant بنے گا جس کے کوئی dimensions نہیں ہوگے جو pure number ہوگا اور pure number وہ چیز ہے جو ہر ایک سمجھ میں آ سکتا ہے جس طرح ہم گن سکتے ہیں 1 2 3 4 پھر 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 گیلکسی سکتے 1 2 3 4 numbers وہ چیز ہے جو ہر ایک کے لئے مشترک ہے ہم جہاں بھی ہیں کائنات میں ہمارے اطراف میں مادہ ہے مادے میں کیا چیزیں ہیں کون سے بنیادی ذرے ہیں ایک تو الیکٹرون ہے ایک پروٹون یہ دونوں بھاری ہیں فوٹون بھی ہے لیکن فوٹون کا اپنا کوئی میاس نہیں ہے it has zero میاس اگر ہم ایک پروٹون لیں اس کا کچھ ماس ہے ہماری جو اکائی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے لیکن اگر ہم ان کا یہ ریشو بنائیں mass of the proton divided by mass of the electron تو یہ 1836 بنتا ہے یعنی کہ proton جو ہے وہ تقریبا electron سے 2000 گنا بھاری 800 گنا زیادہ بھاری اب دیکھیں یہاں پر ایک ratio آیا اس میں کوئی dimensions نہیں آئے ہمارا اور ان کا اتفاق ہو سکتا ہے اس بات کی اوپر کہ پروٹون کیا ہے الیکٹرون کیا ہے انہوں نے وہاں پر یہ دیکھا ہم نے یہاں پر یہ دیکھا اور یہ این ممکن ہے کہ ہمارا اس بات کی اوپر اتفاق ہو جائے because they are seeing the same thing as we are تو یہ ایک example بنی of a dimensionless ratio ایک اور اور وہ مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ یہ ہے charge of the electron squared divided by Planck's constant divided by the speed of light and this is the most important dimensionless constant in physics اس کو fine structure constant کہتے ہیں وزہ actually اس ڈائیگرام سے آپ کو بتا چلتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ ایک proton ہے ایک electron ہے proton گھومتا ہے electron بھی گھومتا ہے اور جب یہ دونوں ایک ہی سمت میں گھومتے ہیں تو اس atom کی ایک مخصوص energy ہوتی ہے لیکن جب electron دوسری سمت گھومتا ہے یعنی یعنی جب وہ نیچے کی طرف ہوتا ہے دوسری طرف گھوم رہا ہے تو اس کی energy اس کی energy سے تھوڑی سی مختلف ہو جاتی ہے اچھا جب کسی atom کے پاس ایک نیچلی state موجود ہو جس میں وہ جا سکتا ہے تو وہ ضرور جائے گا اور جب وہ جاتا ہے تو اس میں سے ایک روشنی کا photon نکلتا ہے اس روشنی کا photon اس روشنی کے photon میں energy ہوتی ہے کتنی energy ہوتی ہے جتنا فرق اس کی energy اور اس کی energy میں ہے اور وہ photon پھر بھاگ نکلتا یہ وہ photon ہے جس کو ہم بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں اور جو microwave کا photon ہے دیکھیں نا آپ کے گھر میں microwave ہوتا ہوگا ضرور ہوگا ہر ایک کے گھر میں آج کل تو microwave photons نکلتے دھیر سارے نکلتے ہیں آپ کے magnetron سے جب وہ خراب ہو جاتا تو آپ blue area لے جاتے ٹھیک کر آتے مگر یہ وہ photon ہیں جو دور دراز کے hydrogen atom سے خارج ہوتے ہیں اور جو زمین تک پہنچتے ہیں اور اس لیے پہنچ سکتے ہیں کہ دھیر سارے یہ وہاں سے خارج ہوتے ہیں تو یہ photon ہم تک ان ستاروں سے ان کہکشاؤں سے آتے ہیں جو یہاں سے عربوں خربوں light years نوری سال دور ہیں تو اس کو دیکھ کر ہم جان سکتے ہیں انحصار اس پر ہے alpha جس کی قیمت 1 over 137 ہے اب یہ جو alpha ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ atom میں جو atom کی جو تمام properties ہیں اس کی جو تمام خواس ہیں اس کے charge electron کے mass proton کے mass اور h bar سے tie ہو جاتی ہے گویا کہ تمام atomic properties اس کی پر depend کرتی ہیں اچھا اب اسی لئے میں نے یہ کہ define structure constant is the most important constant of nature اور Einstein نے جو کہا تھا کہ حقیقت constants وہ ہیں جو dimensionless ہوتے ہیں تو this is an example of that dimensionless constant Einstein نے یہ بھی کہا تھا اس خاتون کے نام کہ the real constants are the ones that you will never be able to calculate the real constants of nature are those that you will never be able to calculate maybe and maybe not کیونکہ آج ہمیں کچھ امید ہے کہ شاید ہم اس fine structure constant کو calculate کر سکے اور یہ اتنا زیادہ important ہے کہ اس کیون پر ترہ ترہ کی لوگوں نے باتیں بنائی ہیں بیاس آرائیاں کی ہیں اور بڑے سمجھدار لوگوں نے بڑی اوٹ پٹانگ باتیں کی ہیں تو میں آپ کو ایک بات بہت مشہور آدمی ہے سر آرثر ایڈنگٹن میں مزاق نہیں بڑھا رہا ہوں اس کا بلکل نہیں لیکن وہ کہہ دیکھو کوئی چیز اس میں بڑی پور اسرار ہے یہ دیکھو کہ اگر ہم سولہ کا مرپا لیتے ہیں اس میں سے سولہ نکالتے ہیں اس کو دو سے تقسیم کرتے ہیں اس میں سولہ جمع کرتے ہیں اور ایک تو دیکھو کیا بنتا ہے اس سے اوکے ہمچ سکسٹین سکویرڈ ٹو فیفٹی سکس ٹو فیفٹی سکس مائنس سکسٹین پلس سکسٹین پلس ون وچ سیونٹین وچ وچ اس کو نیومیرالوجی کہتے ہیں اچھا نیومیرالوجی میں لوگ صدیوں سے بھسے ہوئے تو جیسا کہ یونان کے زمانے میں سات کو بہت کوئی مقدس نمبر سمجھا جاتا ہے تو سات آسمان کی بات سی آپ بھی واقف ہیں وہ ادھر سے چلی ہے اس total nonsense there's nothing sacred about the number seven سات آسمان makes no sense at all this makes no sense at all ٹھیک ہے ہے تو ہے does that mean you are going to be able to derive the fine structure concert ہے یہ ایسی اتفاق ہے تو دیکھیں نا فیزکس میں اتفاقات بھی ہوتے ہیں بہت سے ہوتے ہیں it does it does not mean that there is something deep and wonderful and profound in that اچھا اب یہ alpha دیکھیں میری سوئی alpha پہ اٹکی ہوئی ہے کیونکہ جب ہم atomic physics میں calculations کرتے ہیں تو یہ calculation کریں ادھر alpha آتا ادھر کریں پھر alpha آتا جگہ جگہ جہا آپ کرتے تو alpha آتا ہے اور پھر اگر ہم یہ کر رہے تو وہ مخلوق جو یہاں سے عربوں سال دور ہے نوری سال دور ہے تو وہ بھی ان کا بھی سابقہ alpha سے ہوتا ہوگا تو ہمیں کیسے پتا چل سکتا ہے کہ alpha کی وہی قیمت آج ہے جو کائنات کے شروع کی دنوں میں ہوتی تھی ہم تو اس وقت موجود نہیں تھے دوسرا سوال یہ کہ اگر ہم بہت دور سے آتی ہوئی ریڈییشن کو بہت دور جو کائنات کے حصے ہمیں کیا پتا کہ alpha کی قیمت وہی ہے 1 over 137 ادھر بھی ان دو سوالات کا ہمارے پاس جواب ہے وہ اس طرح سے کہ بگ بینگ کے وقت جب کائنات وجود میں آئی تو اس وقت تو خیر ایٹم شیٹم کچھ بھی نہیں تھے وہ تو بعد میں بنے لیکن بہت ہی کم وقت کے بعد چار سو ملین سال کے بعد چار سو سال تو کچھ ہوتا ہی نہیں کائنات کی تاریخ میں کائنات ہماری تیرہ ہزار سات سو ملین پرانی تو چار سو ملین تو کچھ بھی نہ ہو اس میں چار سو ملین سال کے بعد ستارے بنے ان ستاروں سے روشنی نکلنا شروع ہوئی مگر اس کا مطلب یہ کہ جیسی جیسے کائنات پھیلتی چلی گئی تو وہ ستارے وہ کہکشائیں ہم سے بہت 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 دور ہیں کیا ہم امید بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں ویسے تو اگر وہ نارمل ستارے ہوتے تو ہم نہیں دیکھ کیونکہ جیسا کہ ہمارا سورج جو ہے وہ نارمل ستارہ ہے مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دھیر سارے ستارے کولیپس ہوئے ہوں اور ان کو کسی بلیک ہول نے کھا لیا ہو سی لی نا یہ اچھا ہے کیا بلیک ہول جب ستاروں کو کھاتا ہے تو خوب مزے لیتا اس سے پہلے کہ ان کو کھائے نا پہلے ان کو خوب گھماتا ہے اور اس کو ایکریشن ڈسک کہتے ہیں تو یہ ایکریشن ڈسک اس بڑے بلیک ہول کے گرد بنتا ہے اور پھر اس کے ٹکڑے ستاروں کے ٹکڑے اس کے اندر گرتے چلے جاتے ہیں اور پھر اس سے جتنی روشنی نکلتی ہے ہے وہ بڑے سکی ہیں اور ان کو خاص نام دیا گیا ہے یہ قیزار بنیاد سوپر میسیو بلیک ہوگا ہیں جو سب سے پرانا قیزار ہے جو سب سے پرانا زیادہ پرانے قیزار ہیں اور ان سے آنے والی روشنی کو ہم دیکھ سکتے ہیں یہ جو مایکروویو ریڈییشن نکلتی ہے ٹھیک اسی فریکونسی کی ہے جو 1024 گیگا بلکل وہی مایکروویو فریکونسی ہے جو زمین پر ہم دیکھتے ہیں with a difference اس لیے کہ کائنات پھیلتی چلی جائے رہی ہے ریڈ شفت ہوتی ہے لیکن when you take the red shift into account it's exactly the same ہم دوسرے آٹمز کو کس طرح سے پہچانے چل یہ تو ہائیڈریجن کی بات ہے اچھا آج کل تو آپ جہاں جاتے ہیں یا آپ کے اپنے کمپیوٹر میں بھی فنگر پرنٹ ریڈر ہوگا آپ اپنی انگلی اس کی اوپر رکھتے ہیں کمپیوٹر آپ کو پہچاند جاتا یا جب آپ کچہری جاتے ہیں اپنا کیس لڑنے کے لئے تو ادھر یا کوئی بھی ڈاکیمنٹ کے لئے ادھر بھی انگوٹھے کا چھاپ چھاپ لگانا پڑتا ہے انگوٹھے کا چھاپ کیا ہے ایک مخصوص پیٹرن ہے اسی طرح کا پیٹرن اسی طرح کا نمونہ ایٹمز کی ایٹمز سے نکلنے والی روشنی کا ہوتا ہے تو جیسے ہی تھی آپ کو کہیں سے پہنچتی ہے نا آسمان سے آپ اپنا سپیکٹرسکوپ سامنے رکھیں آپ کا پناہ چلے گا کہ اس میں ہائیڈروجن ہے کاربن ہے فلاں 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 ایلیمنٹس ہیں اور پوری چناخت ہو جائے گی تو آپ کو کمپلیٹ ایڈنٹیفکیشن ایڈنٹیفکیشن اف آل دی ایلیمنٹس سورج میں سے جو ہم تک روشنی پسکتی ہے یہ نہ سمجھیں کہ اس کے اندر کوئی سٹرکچر نہیں ہے اس میں بہت سٹرکچر اس میں آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ روشنی کا حصہ جو ہے آئرن کے لوہے کے ایٹمز نے خارج کیا ہے یہ کاربن نے کیا یہ ہائیڈروجن نے کیا اس کی مقدار اتنی ہے اب جو انگوٹھے کی چھاپ ہے نا وہ بدلتی نہیں اگر فائن سٹرکچر کانسٹنٹ میں ذرا سے بھی تبدیلی آئی ہوتی نا تو ہمیں پتا چل چکا ہوتا but it has not changed in 13 billion years تو ہم بہت حد تک یہ جسٹیفائیڈ ہیں یہ کہنے میں کہ this over here is a constant دوسرے constant چلیے میں وقت کم ہے speed of light اس کی تصدیق بھی ہم کر چکے ہیں اور gravitational constant جگہ physics کے بہت سے tests ہیں لیکن بات اپنی مکمل کرنے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو physics کے constants ہیں اور خصوصاً جن کا میں نے پہلے یہاں پر ذکر کیا تھا e g h bar c یہ جو چار ہیں اگر ان کی قیمتیں وہ وہ نہ ہوتیں جو اس وقت ہے جو ہم ناپتے ہیں تو زندگی کا ہونا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے اب اس کے اوپر لوگوں نے بڑی calculations کی ہیں میں صرف مختصراً آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اگر اس میں half percent کا فرق ہو اس میں point three percent کا اس میں one percent کا اس میں half percent کا صحیح values مجھے نہیں پتا لیکن if they are within a band تو پھر یہ ممکن ہے کہ atoms آپس میں جڑ سکیں پھر یہ ممکن ہے کہ آپ complex molecules اس سے بنا سکیں proteins کا بننا پھر ممکن ہوتا protein سے پھر dna جس کی وجہ سے آپ اور میں یہاں موجود ہیں اگر آپ یہ constants کو کسی طرح سے بدل سکتے جو کہ آپ نہیں کر سکتے تو پھر زندگی بھی ختم ہو جاتی ایسے ہوتا کہ atoms collapse ہو جاتے یا پھٹ جاتے تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ ایسا کیوں ہے why do the values of e, g, h bar and c have just the right values for life to exist تو کچھ اس پہ ایک رائے یہ ہو سکتی ہے کہ کائنات ہمارے لئے بنائی گئی تو یہ بھی ہو سکتا possible یہ اس کو the fine tuning problem کہتے ہیں یعنی کہ ان کی values اس اس طرح سے finely tune کی گئی ہیں کہ جانداروں کا ہونا ممکن ہو اچھا تو یہ ایک possibility بنتی ہے لیکن پھر اس سے آگے کیا کوئی ممکنات ہیں اس کو explore کیا گیا ہے اور اب جو ابتدائے کائنات کا ایک ہمارے سامنے منظر سامنے آ رہا ہے جس کو inflation theory کہتے ہیں تو inflation theory میں یہ ہے کہ کائناتیں چھوٹی بہت چھوٹے بلبلے کی طرح شروع ہوتی ہیں اس بلبلے سے مزید بلبلے بنتے ہیں اور ہر بلبلہ جو ہے وہ پھیلتا چلا جاتا اور پھیلتے پھیلتے وہ ایک پوری کائنات بن جاتا ہے جس طرح سے ہماری کائنات ہے ایسے کائناتوں کی کا کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا there are an infinite number which are giving birth to an infinite number of universes اور اس کو multiverse کہتے ہیں اب ان multiverses میں کیا پتا کہ ادھر constants of nature کی کیا value ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ اس کے آس پاس کے ہوں ہو سکتا ہے کہ کوئی اس سے بلکل مختلف ہوں اگر مختلف اگر بہت مختلف ہیں تو پھر یہ وہ کائناتیں ہیں جس میں کوئی زندگی نہیں کوئی جاندار نہیں اور they will be dead matter an entire universe of dead matter بلکل ممکن ہے کیا ہم جان سکتے ہیں بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے لیکن یہ اس کو ہم directly test نہیں کر سکتے لیکن یہ کائناتیں اس model میں ممکن ہے ممکن ہے اور ہمیں پھر سوچنے کا ایک ڈیریکشن ملتا ہے اس سے تو جو پہلی سوچ ہے کہ all these were fine-tuned for us اس کو anthropic principle کہتے ہیں انتھروپک principle یا انتھرو کا مطلب ہے انسان اور انتھروپک principle یہ کہ the universe is there because we are here ہم نہ ہوتے تو کائنات بھی نہ ہوتی یہ پھر اس سے ایک اور بات نکلتی ہے ہم کون ہیں کوئی بھی جاندار کوئی بھی ایسی چیز جو observation کر سکے observation جب آپ کرتے ہیں تو that puts an intervention onto the quantum system تو اس سے ایک کائنات وجود میں آتی ہے جب کوئی شعور موجود ہوتا ہے تو شعور کے موجود ہونے سے کائنات بنتی ہے عجیب سی بات ہے لیکن یہ خارج الامکان نہیں ہے کونٹوم میکینکس میں بہت سی باتیں بہت عجیب ہیں لیکن ہم اس کو فضول نہیں سمجھتے اس لیے کہ اس سے جو ہم نے نتائج اخص کیے ہیں اس سے جو ہم نے results derive کیے ہیں وہ اتنے مضبوط ہیں اتنے پکے ہیں کہ آپ یہاں جو موبائل فون رکھتے ہیں وہ موبائل فون ممکن نہ ہوتا اگر کونٹوم میکینکس ہم نے ایجاد نہ کی ہوتی یا دریافت نہ کی ہوتی اور کونٹوم میکینکس کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی آپ کوئی مشاہدہ کرتے ہیں جب کسی چیز پر جب کسی چیز کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس شئے اس جسم کی حالت بدل جاتی ہے اور یہی چیز انفلیشن تھیوری کے اندر سموئی ہوئی ہے صرف شکریہ جب آپ نے ملٹیورسوں سے چیز نہیں چاہتے ہیں انفلیشنوں نے اختیاری میں استعمال سے مرکتا ہے ہم نہیں چاہتے ہیں ہم میرے شکریہ انفلیشنوں کو یہاں جانمیں کیونکہ بات کی ہوئی تھی ہاں رہاں کر دیCI آف نیچر یہ تو ایک بات ہے کہ کانسٹنٹس بدل سکتے ہیں فی الحال جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اور میں نے الفا کی بات آپ کو بتائی کہ ہم نے قویزارز کو دیکھا ہے اور یہ ٹوینٹی ٹوینٹی کی ریسرچ ہے قویزارز کو دیکھا ہے قویزارز سے آنے والی روشنی سے جو ہم نے الفا کی قیمت نکالی ہے وہ وہی ہے جو زمین کی اوپر ہے اور وہ ون آور ون تھرٹی سیون ہے اچھا لیکن وہ جو دوسری کائناتیں ہیں کیا ان میں لاؤز آف فیزکس کی شکل صورت بدل مختلف ہو سکتی ہے وہ بھی خارج و لمکان نہیں ہے it's a possibility تو دیکھیں ہم کس کو فیزکس کا قانون کہتے ہیں ایک تو ہم f ایک کوئلز ایم اے کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جو نیوٹرنز لاو ہے جو آپ سکول میں بھی پڑھتے ہیں چلیے اس سے اگر آپ نکلیں آگے تو یہ بہت ہی خوبصورت ایکویزن ہے میرا ہارے دنیا کی سب سے خوبصورت ایکویزن ہے hmm hur kitty lies in the eyes of the beholder okay so this is in my mind the most beautiful equation in physics اس میں ہی سمجھاؤں گا آپ کو اس میں ایک دو تین حروف ہیں اور اس میں جتنی طاقت ہے آپ یقین نہیں کر سکتے کہ how much this is telling us. This is telling us about the existence of anti-particles. This is telling us about the existence of neutrinos. کیا کچھ ہے ابھی ہم نہیں discuss کر سکتے لیکن اس کائنات میں وہ جو ہماری متوازی کائنات ہے parallel universe ہے کیا ادھر بھی دراک ایکویشن ہوگی اور اسی خوبصورتی کی ہوگی ادھر تو خیر دراک نہیں کوئی اور ہوگا پتہ نہیں. But we don't know. All we can say is that right now as we see the constants of nature are not changing. دوسرے یہ کہ جو یہاں پر ہیں so وہاں پر ہیں اور میں نے آپ کو صرف چار constants کے بارے میں بتایا کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں لیکن ایک اور constant ہے جس کا آئنسٹین نے ذکر کیا تھا اور اس نے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں اور یہ اس خاتون سے جب وہ خط و کتابت کر رہا تھا آہ روزن سٹائن کے ساتھ تو کہا رہا تھا کہ I don't know how to deal with this ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا constant ہو مجھے بہت ہی برا لگتا ہے کیونکہ یہ کہیں اور fit نہیں ہوتا ہے لیکن آج ہم یہ جانتے ہیں کہ کہ آئنسٹین نے جو اس وقت سوچا تھا کہ اس کو غائب کر دیا جائے اس کو صفر کر دیا جائے وہ بات ٹھیک نہیں ہو سکتی آج ہمیں پتا ہے کہ کاسمولوجیکل کانسٹینٹ نون زیرو ہے اور یہ اس کے اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ اس مخصوص قیمت پر وہ کیسے آیا یا کیسے تھا یا کیوں ہے ہے آپ نے کہا کہ ایسا ممکن ہے کہ ملٹیورس ہے جس میں کانسٹینٹس جو یہ سارے ہیں مختلف ہو تو کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ ہماری ہی اپنی کائنات میں کوئی ایسی جگہ ہو بہت دور کسی کونے میں جا پہ یہ کانسٹینٹس مختلف ہو اور ہمیں لیکن پتا نہیں ہے کہ مختلف ہے تو دیکھیں جہاں تک ہم جا سکتے ہیں ہم نے جانے کی کوشش کی ہے آلفا کو دیکھا گیا ہے up till the maximum distance possible کائنات جتنی بڑی ہے تقریباً اس کے دوسرے سرے تک ہم نے دیکھ لیا ہے only four hundred million years away from the big bang اور ہمیں یہی قیمت دکھائی دے رہی ہے one over one thirty seven تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نہ صرف بہت پرانے زمانوں میں لیکن بہت ہم سے دور بھی یہ کانسٹنٹس کانسٹنٹ ہیں ہماری کائنات میں اچھا جب میں کہتا ہوں کہ ہماری کائنات ہماری کائنات میں ہم communicate کر سکتے ہیں کم از کم اصولی طور پر کر سکتے نا یہ کہ آسان نہیں ہے ظاہر ہے کہ یہاں سے میریخ بھی communicate کرنا اتنا آسان نہیں ہے خیر آپ تو ہو گیا تو حالکہ بھی کوئی پڑوس میں ہے نظام شمسی کا تو ہر planet پڑوس میں ہی سمجھا جائے لیکن آم دوسری کائناتیں جو ہیں ان تک ہماری رسائی ہو ہی نہیں سکتی جو دوسری کانسٹنٹس ہیں سپیڈ آف لائٹ اور گریویٹیشنل کانسٹنٹ ان کے بھی بہت سے مختلف چیکس ہیں گیلکسیز کے موشن کو دیکھ کر اور لائٹ لائٹ ٹرینزٹ ٹائمز دے کر تو اب تک ہمیں کوئی ہنٹ نہیں ملا ہے کوئی اشارہ نہیں ہے کہ کانسٹنٹس آف نیچر یہاں اور وہاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں سر تینکیو فورا بری انٹرسنگ لیکچر سو کانسٹنٹس کچھ دسکوری ہے وہ ہزاروں ساروں سے جاری ہے اور ہم یہاں پہنچ گے جاناں ہاں نوی ہیں ہنو 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 ہنے یقرکہ اور ہنو ہنو ہنے آئے پہنچ کانسٹنٹس آف نیچر آر دیر میں نے تو آپ کو چار کا بتایا لیکن بہت سے کانسٹنٹس ہیں جیسا کہ آپ نے سون ہوگا اے وگرز کانسٹنٹ تو اے وگیرز کانسٹنٹ آپ کو بتاتا ہے کہ there are 6.23 times 10 to the power 23 atoms per mole ایک گرام ہائیڈروجن کا اس میں اتنے ایٹمز ہیں کیا ہم یہ constant of nature مانیں مان بھی سکتے ہیں لیکن this is derivable from these e h bar g c تو اس کو میں کوئی fundamental constant نہیں سمجھوں گا اب آپ coefficient of friction کے بارے میں بھی پڑھا ہوگا دو اجسام ہیں ان کے بیچ میں رگڑ ہے وہ رگڑ کم ہے زیادہ ہے ڈیپینڈ کرتا کہ coefficient of friction کیا ہے لیکن that coefficient of friction is not fundamental وہ آپ ایٹمز کے بیچ میں جو کشش ہے وہ جان کر ڈیرائیو کر سکتے ہیں اور ایٹم کی جو تمام صفات ہیں وہ ہم ان پرنسپل انہی کی مدد سے جان سکتے ہیں کوئی بیس ایسے constants ہیں جو جو identified ہیں جو بڑے اہم ہیں ایک constant ہے جو boltzman's constant کہلاتا ہے اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم ہم نے اب تک temperature کی بات نہیں کی نا تو temperature کیا چیز ہوتی ہے جب ایک گیس کو آپ گرم کرتے ہیں تو اس گیس کے ایٹمز حرکت کرتے ہیں اور بیتر تیبی کے ساتھ حرکت کرتے ہیں تو وہ آپس میں ٹکریں مارتے ہیں دیواروں کے ساتھ ٹکریں مارتے ہیں اور جیسے آپ اس کو گرم کرتے چلے جاتے ہیں ویسے ویسے ان کی حرکی توانہ بڑھتی چلی جاتی ہے یہ ہے نا یعنی کہ energy اور temperature بنیادی طور پر ایک ہیں they are exactly the same صرف یہ کہ units مختلف ہیں تو آئنسٹین نے یہ بھی کہ یہ جو unit based constants ہیں they are not really constants تو جیسا کہ Boltzmann constant ہے this just converts you from energy to temperature nothing big about that so there are many constants but we can calculate those other constants in terms of the more basic constants سر میرا question ہے آپ نے کہ کائنات ہے اس کے اندر شعور ہے اس کے لئے انسان کے لئے بنی ہے جیسے کہ ڈرائی ہوتا ہے کہ ہمیں نظر آرہ ہے کہ یہ ایک تھیوری کے پوائنٹ آف یو کے یہ بنی ہے لیکن اتنی بڑی کائنات جو کہ ملٹی ورس کا بھی کونسیپٹ ہے اور یونیورس ہیں کیا یہ ہم یہ زرہ سے ایک زمین پہ رہنے والے یا اس ملکی وی بن جاتی صرف تو شعور تو اس پہ بھی اگزیسٹ کر ستا تھا یہ یوزلیس نہیں ہے کہ اتنا بڑا یونیورس کریئیٹ ہوا ہے اس کا مطلب یہ ڈرائی ہوتا ہے کہ اتنا بڑا یونیورس کسی اور پرپس کے لیے بنا ہے انسان کو تو اس ارث پہ زندہ ہی ہے سولر سسٹم ہے یا ہماری ملکی وی گلیکسی ہے اس کے باہر تو ہم جا بھی نہیں سکتے اپنی ملکی وی گلیکسی کے اتنا بڑا یونیورس کیوں کریئیٹ کیا گیا اس کا مطلب ہے کہ ہمارا یہ شعور کے لیے نہیں بنی ہے یا پھر یہ یوزلیس ہے دیکھیں جب میں نے یہ کہا شعور کا ہونا لازمی ہے کائنات کے وجود کے لیے کہ کائنات وجود نہ رکھتی اگر شعور نہ ہوتا یہ بات میں پھر دہراؤں گا شعور سے میرا مطلب نہیں ہے آل ایس نیڈیڈ ایس آبزرویشن وہ ٹھیک ہے وہ لائف ہے لائف لائف تو صرف ارث پہ ہے اور ملکی وے اگر صرف ملکی وے ہو یہ جس نے بھی جیسے بھی بگ بینگ ہوئی اتنا بڑا یونیورس کریئر ٹ وا لہذا اس وہ تو خالی ہے وہ تو ایمٹی ہے اس کا تو یعنی یہ یوزلس اتنا بڑا یونیورس کسی یوزلس ایکٹیویٹی میں سمجھ گیا آپ کی بات بہت اچھی بات بڑی پیاری بات کی آپ نے اتنا بڑا مکان کھڑا کیا اور اس کے صرف ایک چھوٹے سے کمرے کو آباد کیا تو یہ بلکل بیکار گی بنانے والے لیکن کیا پتا کہ اوپر کی کسی منزل میں یا کسی اور منزل میں اس طرف بھی بہت بڑا ہے اس طرف بھی بہت بڑا ہے کہ کہ کہیں کوئی اور مخلوق موجود ہو آپ کیوں کہتے ہیں کہ ہم ہی ہیں انسان ہی ہیں شعور رکھنے والے جاندار یہ این ممکن ہے کہ موجود ہوں دوسرے سیاروں کی اوپر یہ نظام شمسی نے یہ بیکار ہے ادھر صرف زمین ہی کام کی ہے لیکن ایسے انگنت شمسی نظام ہیں کائنات کے اندر جس کو ایکسٹرا سولر پلانٹس کہتے ہیں اور وہ ہم دریافت کرتے چلے جا رہے ہیں اتنے زیادہ دریافت ہو رہے ہیں کہ آپ سمجھ لیں کہ ہفتے میں دو نئے پلانٹس ڈسکور ہو رہے ہیں ایکسٹرا سولر اور کیا پتہ کہ کس کی اوپر زندگی ہے کس پہ نہیں ہے سر میرا سوال یہ ہے کہ شعور یا لائف کی جو آپ نے بات کی ہے تو یونی ویس کی جو ایکزسٹنس ہے وہ سے زیادہ پرانی جاتی ہے بیگ بینک کو ہم کافی ہاتھ کی سٹارٹنگ پوائنٹ کے طور پر لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے بھی وہ ایک مہتر اگزیسٹ کر رہا تھا اور بیگ بیگ بینک بیگ 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 پوائنٹ سے اگزیسٹ کر رہی تھی تو ہاو کن ایٹ بی فور دی لائی فور دی انٹیلیجنس جب یہ جب یونی ورس جب یونی ورس لائی سے پہلے بھی اگزیسٹ کر رہی تھی بھائی دیکھیں بیگ بینک سے پہلے کیا تھا میں اس کے بارے میں بالکل نہیں جانتا میں میں سمجھتا ہوں کہ کسی اور کوئی علم ہو سکتا ہے شاید کسی دن ہم کچھ عقل کی بات کر سکیں اب ہی نہیں کر سکتے ہم یہ جانتے ہیں یہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ اس وقت کائنات پھیلتی چلی جا رہی ہے وہ تو ہم اپنے اپنی دوربینوں سے دیکھ سکتے اس میں تو شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں اس پھیلاؤ کو اگر آپ الٹاتے ہیں تو سب کچھ آ کر ایک نکتے کے اندر عظم ہو جاتا ہے جس کو ہم بگ بینگ کہتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اس ویڈیو کو الٹا چلاتے تو ہم پھر ایک ایسے وقت پہ آ سکتا ہے لہٰذا ہم رک جاتے ہمیں نہیں پتا کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا سر آپ نے جس طرح کہ لائف اور یہ جو کانسٹن ہے نیچر کے یہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹیڈ ہے ٹھیک ہے اب جو ایسے جو پیٹر پر چلے جائے وہاں پر لائف یہ نہیں کہ اگر ای اور ایچ بار اور جی اور ایم کی یہی ویلیوز ہوں گی کہ لائف لازمان اگزیس کرے گی کہیں کر بھی سکتی اور کہیں نہیں بھی وہ تو حالات کیو پر مناصر ہے وہ تو ماحول کیو پر مناصر ہے اب جوپیٹر پر پانی نہیں ہے درجہ حرارت بہت زیادہ ہے یا بہت کم ہے لہٰذا ادھر زندگی نہیں ہے مگر اس کا ان کانسٹنٹ سے کوئی تعلق نہیں ادھر گریوٹی ویسے ہی ہے جیسا کہ زمین کی اوپر ہے ادھر اگر آپ نے دو چارجز کو رکھا تو وہ اسی طاقت سے ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچیں گے یا دھکے لیں گے تو میرا مقصد یہ تھا کہ جو فیزکس کے قانون ادھر ہیں زمین پر سو ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں ہر جگہ ہیں زندگی کا ہونا نہ ہونا وہ اگل کل علیہ دار مسئلہ Every can can there can more constant laws that are not in our universe ہ خ is can it is possible that the laws of physics will ہمارے میں شئے میں بہت بہت جانبا بھی جانبا بہت شئے کے لئے میں نہیں ہمکتا جانبا بہت شئے الرحیم ہمارے کے لئے میں تک مہربا بہت سوڑی چاہر کی حاصل بہت شئے ایسا ہمارے میں ہے ملکہ ہمارے میں ہمارے میں شئے be different there. Most probably it is. But who knows? Sir, میں پوچھ لوں. اب یاد آگیا ہے مجھے. آہا. طبیت میری صحیح نہیں ہے. آج. میں نے لکھ لیا ہے. احتیاطن. آجا سر. میں کہہ رہا تھا کہ اب کونسٹنٹس کو انڈرسینڈ کرنے کے لئے مرپت تین طریق ہے نا. ایک یہ کہ کچھ فیسز کہتے ہیں کہ ہم we can derive all constants from more fundamental laws. اور دوسرا یہ کہ ہم انہی کونسٹنٹس کو جو بھی ہمیں پتہ ہیں. ان کو ہم ایک smaller subset of constants کی ٹرمز میں ہم بتا سکے ہیں. اور تیسرا یہ کہ ہم کہیں کہ ہر طرح کے constants possible ہے. ملٹی ورڈز ہے. لیکن سر جو پہلا طریق ہے کہ نا ہر چیز کو ہم loss میں ریڈیوز کر کے اسے تمام constants نکال لیں. ہم fine structure constant بھی نکال لیں. سب نکال لیں. تو لیکن اگر ہم یہ approach لیتے ہیں تو shouldn't we land on a finite set of constants instead of zero constant possible ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہم ہر چیز کو loss کی basis پہ ہم تمام constants کو ڈرائب کر لیں. کبھی نہ کبھی ہمیں کچھ set of constants پہ رکھنا نہیں پڑے گا. جن سے ہم مزید آگے نہیں جا سکتے. تو اگر ایسا ہے تو پھر تو یہ ہوگا کہ fine tuning کا مسئلہ آ جائے گا نا پھر سے. اگر یہ والا اگر ہم ہر چیز کو loss پہ reduce نہیں کر سکتے. we have to stop at a certain set of numbers. تو پھر تو fine tuning کا مسئلہ permanently رہ گیا ہمارے ساتھ. اس کو we can get rid of it. کیونکہ کچھ numbers ہم پہنچ گئے اس سے ہم آگے مزید نہیں جا سکتے. تو ہمیں fine tuning کروانی ہے یا پھر ہمیں multiverse چاہیے ہمیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کے بارے میں? بھائی دیکھئے Einstein کا point of view ہے وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ کبھی اس جیسی چیز derive نہیں کر سکتے. this is something given. اگر alpha 1 over 120 ہوتا تو یہ سوال بھی نہ اٹھتا. کیونکہ نہ آپ ہوتے نہ میں ہوتا یہاں پر. اب کیونکہ ہم یہاں پر ہیں اور ہم یہ ناپ چکے ہیں تو ہم it's a totology. اب ایک سوچ یہ ہے کہ جو fundamental constants ہیں ان کو ہم string theory سے derive کر سکیں گے. تو string theory کی بڑی attraction ہے کہ آپ اس میں صرف ایک ہی نمبر ڈالتے ہیں جو کہ string constant ہوتا. اب اس کی value آپ نہیں جانتے. لیکن جب آپ اس میں وہ value ڈالتے ہیں تو اس سے پھر پھر ساری ممکنات پیدا ہوتی ہیں. ان ممکنات میں یہ بھی ہے. میں نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا لیکن جو particles ہماری دنیا میں وجود رکھتے ہیں وہ بنیادی طور پر 18 مختلف قسم کے ہیں. جس میں quarks ہیں لیپٹونز ہیں فورٹونز ہیں اور higgs boson جس کا آپ نے سنا ہے پھر اور ہیں w plus w minus اور یہ اتنے زیادہ unknowns ہیں جن کو ہم صرف جا کر ہم یوں جان سکتے ہیں کہ actually جا کر measurement کریں تو string theory کی یہ بھی ایک امید ہے امید ہی میں کہوں گا کہ یہ تمام particles تمام fundamental constants جانے جائیں صرف ایک number کی مدد سے جو بتائے گا کہ یہ 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 ممکنات ہیں ان ممکنات میں ہماری کائنات ہمارا ہم جو particles دیکھتے ہیں وہ بھی موجود ہوں گے اور جو constants ہیں ان کی بھی یہی values ہوں گی it's a long shot کیا پتا اور ہم یہ جو ملٹی ورس و concept ہے یہ ملہم ہم اسی وجہ سے دیتے ہیں کہ ہم ایک بائے ہینڈ والی فائن ٹوننگ سے بچ سکیں لیکن اب یہ چیز تو صرف constant سے case میں کام کرے گی laws کے case میں تو یہ چیز کام نہیں کرے گی laws ہر جگہ اگر بلکل کچھ set of laws بلکل سیم ہونے چاہیے جس طرح جس طرح اللہ گرانجین اس طرح جو پرنسپل ہے کہ لیس پرنسپل اوڈ اکشن وہ تو بھر جگہ ہی ہوگا اس کو تو ہم چینج نہیں کر سکتے چاہید ہم یہ ڈیریک ایکوشن چینج کر لیں لیکن اب اس طرح کے پرنسپلز ہیں پھر ان پہ تو کہنا پڑے گا کہ فائن ٹوننگ ہے ان لوز کی ان کے وغیر ہم نہیں رہ سکتے اچھا ہے اس کو اگر تھوڑا سا ٹیکنیکل کرنا ہے تو we can always convert a constant into a field into a slowly varying field پھر اس کی اپنی equation of motion ہوگی رہنے دیجئے اس کو سر آپ نے فائن ٹوننگ کی بات کی کہ it is very specific for life to exist اور اگر کسی اور یونیورس کے اندر ان کے اندر کوئی changing ہے تو پھر وہاں پر صرف dead matter ہوگا اور life کا ہونا تھوڑا مشکل ہو جائے گا سر ہم اس طرح کیوں نہیں سوچ سکتے جا جائے life اپنے حساب سے according to the constant evolve کرے گی جس طرح ہمارے ہم زمین پر ہوا ہم ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ life وہ ہی ہو سکتی ہے جو زمین پر ہے اور ہم اپنے آپ کو model کیوں سمجھ رہے ہیں that's a good question دیکھیں ہم اپنے آپ کو model ہم نے جو دیکھا ہے اس میں یہ ہے کہ پانی کا ہونا ضروری ہے کاربن کا ہونا ضروری ہے کہیں بھی ظاہر کہ ہم نے دیکھا نہیں جہاں زندگی موجود ہے اور جہاں پانی نہ ہو کہیں بھی ہم نے کاربن کی ادم موجودگی میں زندگی نہیں دیکھی لیکن چلیے کیا یہ ممکن ہے کہ کاربن کی جگہ پر آپ سلیکون ڈال سکیں تو سلیکون کے بھی چار ڈنڈے ہیں نا ہاں ویلنس ایکولز فور تو جس طرح کاربن کمپاؤنڈ بناتا ہے ویسے سلیکون بھی بنا سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ اتنی آسانی سے نہیں بنا سکتا اور اسی لئے جو ترہ ترہ کے کمپلیکس مولیکیولز ہیں وہ سلیکون کی فیملی میں نہیں ہیں کاربن میں ہیں اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کہیں اور پر ہماری کائنات میں تو امکان نہیں ہے لیکن کسی پیرلل یونیورس میں ہو سکتا ہے کہ سلیکون بیس لائف ہو سکتا ہے کہ وہاں پانی کی بجائے کوئی اور ایسا فلویڈ ہو جو کسی بلڈنگ بلوک کے اندر جس کو ہم لیونگ سیل کہتے ہیں اس کے اندر وہ انرجی پہنچائے اور اس میں سے جو جو گدگی ہے وہ باہر نکالے کیونکہ سیل کے لئے تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں آپ کو نیوٹرینٹس بھی چاہیے ہیں آپ کو ایکسکریٹا بھی نکالنا ہے پانی کے علاوہ ہم تو کچھ نہیں تصور کر سکتے لیکن اگر کسی اور یونیورس میں یہ فنڈمنٹل کانسٹ ایسے ہوں کہ there is a flow of something else then that's possible اسامہ خالد یہاں سر میرے ایک فنڈمنٹل قویشن ہے کہ what is the difference between heat energy and light اور دوسرا قویشن یہ دوسرا قویشن میرے یہ سر کہ جو light speed of light ہم نے what is the difference between heat and heat energy and light and light یہ سر یہ پہلا قویشن دوسرا قویشن یہ کہ جو speed of light ہم نے calculate کیا مطلب ہم کو پتہ ہے کہ اتنی ہے تو اس کو ہم نے experimentally کیسے calculate کیا شکریہ تو دیکھیں روشنی light is something that travels without a medium اس بلپ سے میری آنکھوں تک بیچ میں اگر کچھ بھی نہ ہو تو it will reach me اس کے برقس گرمی گرمی کے لیے ایٹمز کا ہلنا جلنا ضروری ہے random motion there is no random motion of this photon وہ تو ٹھیک مجھ پر آ رہا ہے اچھا ہے اب ہر قسم کی energy کو آپ ہر دوسری قسم کی energy میں تبدیل کر سکتے ہیں آپ روشنی کو گرمی میں تبدیل کر سکتے ہیں آپ اس کو کسی سرفیس پہ لگنے دیں تو سرفیس گرم ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے ایٹمز پھر vibrate کرنے لگتے ہیں تو یہ بات تو بالکل واضح ہے پھر دوسرا سوال آپ کا تھا کہ experimentally light کی speed ہم کیسے جانتے ہیں بہت آسان ہے آپ جیسے اس طرف ایک photon دیکھیں گے وقت کتنا لگتا اس کو واپس آنے میں ایک زمانہ تھا کہ یہ بہت مشکل کام ہوتا تھا اب تو ہم یہ بہت آسانی سے کرتے ہیں آپ motorway پر جاتے ہیں speed آپ کی 120 سے زیادہ ہو جاتی تو پولیس والا آپ کو پگڑ لیتا ہے نا وہ کیسے کرتا ہے کہ وہ photon پھینکتا ہے آپ کی گاڑی کی اوپر وہ اسے ٹکرا کر واپس آتا ہے یہ دیکھا جاتا ہے کتنا وقت لگا جانے میں اور آنے میں اس سے آپ کی speed پتا چل جاتی ہے فاصلہ بھی پتا چل جاتا ہے اور speed بھی پتا چل جاتی ہے سر میرا تعلق کوئی پیور سائنس سے نہیں ہے تھوڑا سا یہ شاید تو ایک question بہت وہ بھی لیمین یا بلکل different question ہو میں ایک question یہ تھا کہ جس طرح آج سائنس سے اس conclusion تک پہنچی ہے کہیں نہ کہیں جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ یہ laws of nature یا constants billions of years پہلے بھی تقریبا یہی تھے جو آج ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگی ہے کہ جو natural laws یا constants ہیں وہ evolve نہیں ہو رہے they are fixed تو اس سے ہم اس conclusion تک کیسے پہنچ پائیں گے کہ کیا یہ جو constants ہیں اور natural laws ہیں یہ big bang کے بعد کہی evolve ہو کے یہ کہی وجود میں آئے ہیں یا یہ big bang سے پہلے بھی سے ہی وجود رکھتے تھے اور اس کی وجہ سے یا یہ کائنات وجود میں آئی ہیں ایک question یہ تھا اور دوسرا اسی سے link question نے اثر کیا یہ جو constants ہیں ان کا آپس میں کوئی اس طرح کا linked ہے کہ ایک constant اگر کسی بھی stage پہ change ہو تو کوئی دوسرے constant بھی change ہو سکتے ہیں یا نہیں ان میں کوئی connection نہیں ہے اچھا ہے تو آم آم یہ laws ہم نے اپنے اعتراف کی دنیا کو دیکھ کر اخذ کی ہے نا ہم نے یہ دیکھا کہ مثال کے طور پر یہ کوئی شے ہے کوئی جسم ہے زمین کی طرف گرتا ہے کیوں گرتا ہے gravity ہے کس تیزی سے گرتا ہے وہ gravity کی شدت کی اوپر ہے اس سے ہم نے ہم نے کیا نیوٹن نہیں اپنا law of gravitation اخذ کیا اخذ کیا یہ بیس اور دوسرے laws ہیں وہ آپ اسی طرح کسی gas کو آپ گرم کریں تو اس کا دباؤ بڑھ جاتا ہے اچھا اب وہ جو دوسرا ہے gas کو آپ گرم کرتے ہیں تو اس کا دباؤ بڑھتا ہے یہ fundamental law نہیں ہے یہ آپ اخذ کر سکتے ہیں نیوٹن's laws سے اور تھوڑا سا اس میں آپ اضافہ کریں statistical mechanics سے مگر کوئی نئے laws آپ کو نہیں ایجاد کرنے پڑتے ہیں تو جو بنیادی laws ہیں وہ بہت کم ہیں وہ اٹل ہیں وہ ہم یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ درست ہیں اور جہاں جہاں ہم دیکھ سکے ہیں ادھر بھی دیکھا کہ وہ درست ہے بگ بینگ سے پہلے جی جی تو اس پر بات ہو چکی تھی کہ ہم نہیں جانتے کہ بگ بینگ کے نزدیک یعنی کہ اس کے first millionth of a second میں ان laws کی کیا شکل و صورت تھی ہم نہیں جانتے ہم بالکل مانتے ہیں کہ we don't know what happens when you have matter at such high densities تو بس اس بات کو ہم ہم چوتے ہی نہیں ہیں اس سے پہلے کیا تھا اس کے بارے میں تھا ہمیں بالکل ہی کوئی ہے میرا دوسرا question تھا صرف بیسے کے لئے کہ یہ جو constants ہے اگر کوئی constant change ہو تو دوسرے constant بھی change ہوں گے can't say اگر یہ independent constants ہیں تو پھر نہیں change ہوں گے لیکن اب دیکھیں جیسا کہ یہ alpha ہے اگر ان میں سے کوئی بھی e, h bar یا c change ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ alpha بھی بدلے گا لیکن h bar اگر بدلتا ہے تو ضروری نہیں کہ c پر کوئی اثر پڑے یہ multiverse کا اب ہم کافی ذکر سنتے ہیں اور کئی conclusions جو ہیں اسے draw کرنے کی کوشش کرتے ہیں but as per my understanding theoretically ہم ان کو نہ test کر سکتے ہیں نہ observe کر سکتے ہیں in principle ہی نہیں کر سکتے تو should this be considered and should this become part of scientific debate scientific discussions کیونکہ کوئی possibility ہی نہیں سائنس ہی نہیں دیتی کہ ان کو explore کیا جا سکے experimentally بالکل that's a very fundamental question اور پھر یہاں سوال ہی آتا ہے کہ do you have to be a positivist positivists وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کسی چیز کو نہیں مانیں گے جب تک اس کا مو بولتا ثبوت ہمارے سامنے نہ ہو جب تک ہم اسے test نہ کر سکیں لیکن دیکھیں اس سے اس میں اب تھوڑی سی نرمی پیدا کرنی پڑے گی اس لیے کہ quantum mechanics نے ہمیں بڑے سبق سکھائے ہیں اور wave function جسے ہم کبھی دیکھ نہیں سکتے اور ہم کہتے ہیں شروع سبجک شروع کرنے سے پہلے ہی کہ آپ اسے دیکھ نہیں سکتے البتہ اس کے اثرات آپ جان سکتے ہیں انہیں test کر سکتے ہیں لہٰذا ہم ایک ایسی شعہ کو اپنا مرکز بناتے ہیں اپنی توجہ کا مرکز بناتے ہیں جس سے دیکھنے کی کبھی کوئی امید ہی نہیں ہو سکتی it is an unobservable اس point of view کو اگر آپ لیں اچھا اگر آپ اس کو مسترد کر لیں اگر آپ اس کو نہ مانیں تو ہماری پچھلے ایک سو سال کی فیزکس ضائع جاتی کچھ بھی نہیں کر سکتے تو تھوڑی سی نرمی ہمیں پیدا کرنی ہوگی میں خود بہت uncomfortable ہوں لیکن کرنا ہوتا ایک بات تو سمجھا رہی ہے کہ constant سے کہ universe mathematical ہے how will multiverse ہو یا مرا اپنا universe اس conclusion کو تو ہم avoid نہیں کر سکتے تو پلیٹو جو تھا وہ بھی کسی حد تک ٹھیک تھا اور اب جو میکس ٹیگمہ کا جو hypothesis ہے کہ ہم mathematical universe میں رہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک لگتا ہے آپ کا کیا حیال ہے اس وقت آٹھی Mathematics ضروری ہے ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لئے multiverse کی باتیں بھی basically mathematics کی وجہ سے آ رہی ہیں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ یہ پاسبیلٹی ہو سکتے ہیں ہاں ہاں بھی کچھ بھی نئے 10 billion years after 10 billion years who knows by that time we will have become much smarter so and how would a non mathematical universe look like where math where mathematics does not apply then you can't make sense of the universe then you can't make sense of anything because everything has to be written down in terms of mathematics بینہ mathematics کے آپ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے اس دنیا کے بارے میں انسانوں کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں ایک دوسرے کی اچھائیاں برائیاں وہ تو ہم جان سکتے اس کے لئے mathematics نہیں ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ کیا تعلقات ہونے چاہیے اس میں بھی mathematics نہیں آتی لیکن اگر آپ کو یہ پتہ کرنا ہے کہ یہ چاک کے سپیڈ پہ گرے گا اتنی آسان چیز یہ بھی بینہ mathematics کے آپ کر ہی نہیں سکتے سر ایسنچلی بھی رانڈم کیاوس ایوری ویر then you say that کوئی جن بھوت ہے دیکھو جب سمجھ انسان نہیں سکتا نا تو جن آ جاتے ہیں بھوت آ جاتے ہیں پریاں آ جاتی ہیں اور وہ ساری چیز ہیں تو اس میں پھر ہمیں اس کا سہارا لینا پڑتا ہے سر میرا question black hole سے related ہے جب کوئی particle گھومدہ گھومدہ event horizon تک پہنچتا ہے وہاں پر particle anti particle generate ہوتے ہیں جس سے pure production یا pure annihilation ہو کے انرجی بن جاتی ہے black hole کو جس کو strong بناتا ہے اس کو سر اس کو ہم کیسے justify کر سکتے ہیں نہیں تو آپ نے بہت اچھی طرح سے بتایا کہ hawking radiation کیوں نکلتی ہے اور نکلتی ہے اگرچہ اس کو ہم نے directly observe نہیں کیا لیکن ہاں یہی وجہ کہ چھوٹے black holes بہت جلدی evaporate ہو جاتے ہیں تو اس میں energy conservation کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوتی this is perfectly consistent with energy momentum conservation یہ ہے کہ hawking نے سب سے پہلے اس کے بارے میں سوچا تھا اسی لیے وہ radiation اس کے نام سے منصوب ہے سر اگر کوئی planet گھومدہ گھومدہ event horizon تک پہنچ جاتا ہے تو اس طب کا anti planet بن جائے گا پھر نہیں 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 دیکھیں یہ black hole ایک تو یہ کہ بہت چھوٹا اور بہت بھاری ہوتا اور اس کی وجہ سے جو gravitational field میں شدت آتی ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ particle اور anti particle جو ہر وقت بنتے رہتے ہیں اس وقت بھی بن رہے ہیں یہاں بھی بن رہے ہیں میرے سامنے بن رہے ہیں آپ کے سامنے بن رہے ہیں ایک نکل جاتا ہے دوسرا black hole اس کو پکڑ لیتا ہے جو پکڑ لیتا ہے وہ تو اندر چلا جاتا ہے اس کے core تک چلا جاتا ہے جو نکل جاتا ہے وہ hawking radiation کی صورت میں جاتا ہے اچھا سیاروں کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا زمین کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ادھر جو gravitational field ہے وہ بہت بہت کمزور ہے بنسبت black hole کے تو black hole کی gravitational field کی شدت ہے the intensity of that is what tears the vacuum apart thank you sir last question sir میرا جو last سیچیڈے کو سمینار ہوا تھا اس سے related تھا جو بعد میں میرے ممائنڈ میں آئے سر جس طرح سے asteroid اپنے اپنے ارمیٹس میں گھوم رہے ہیں تو اس طرح planets بھی اپنے ارمیٹس میں گھوم رہے ہیں planets کا ہم یہ predicting نہیں کرتے کہ ہمارے ارت کے ساتھ کلیاں ہو سکتی ہے asteroid کی ہم کیسے predict کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے آرت کے ساتھ کلیاں ہو انہاں کہ وہ تو اپنے آرمیٹس میں گھوم رہے ہیں جو ان کی ایک رنگ ہے asteroid کی asteroid کے ساتھ یا asteroid کی asteroid کی ارث کے ساتھ ہاں تو اس کا خطرہ ہے نا تو اسی لئے تو پچھلے ہفتے یہاں جو لیکچر ہوا تھا میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے بچنے کی کیا ترقیبیں ہو سکتی ہیں امکان ہے امکان کیا ایسے ہوا بھی ہے اس سے بہت بڑی تباہیاں بھی آئی ہیں زمین کی اوپر اور ہم چاہتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں ایسے نہ ہو میرے کوئسن یہ ہے کہ planets آپ نے آرمیٹس میں گھوم رہے ہیں asteroid بھی گھوم رہے ہیں planets کی تو کبھی کوئی نہیں ہوئی نا ہم پری ڈیکٹ کرتے ہیں asteroid کی پھر کیوں پری ڈیکٹ ہو سکتی ہے اس لئے کہ planets تو ایک دوسرے سے بہت دور ہیں مگر asteroids وہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں پورے solar system کے اندر تو ان میں کچھ ایسے ہیں اور کافی سارے ہیں بلکہ میں کہوں گا جو چھوٹے ہیں وہ تو آ کر زمین کے ساتھ اس وقت بھی ٹکرا رہے ہیں وہ اوپر فضا کی بلائی حصوں میں جل کے ختم ہو جاتے ہیں ہمیں بڑے asteroid سے ڈر لگتا ہے وہ زمین کو نہ ماریں سر ان کو gravity orbit میں رہنے پر مجبور نہیں کر سکتی سنٹیپیٹر فورس دے کر کہ وہ نیچے نہ گھریں جس طرح planets کو انہوں نے اگر کوئی آپ کی طرف آرہ ہی ہوں تو پھر gravity اور اس کو تیزی سے کہن چے گی اپنی طرف is the speed of light constant even in a black hole yes it is constant everywhere and it's certainly inside or outside the black hole it is constant however what is not constant is the frequency of light تو اگر ایک black hole ہے نا یہاں پر اس black hole کے تھوڑے تھوڑی دور باہر آپ ایک torch shine کرتے ہیں تو اس torch کی روشنی ہو سکتا ہے کہ white light ہو لیکن جو ہم دیکھیں گے دور سے وہ ہمیں بالکل red سرخ دکھائی دے گی speed وہ ہی ہوگی لیکن اس کی frequency بدل جائے گی okay thank you sir میرا question ہے آپ نے کہا کہ as we move closer to the big bank تو وہاں پہ ایک point ایک ایسا آتا ہے جہاں پہ ہمارے جو physics کے laws ہیں وہ certainly fail ہونا start ہو جاتے ہیں تو sir کیا اگر اس طرح ہم دیکھیں گے تو کیا وہ big bank کا اپنا ایک جو concept ہے وہ questionable نہیں ہو جاتا کہ جن last کی base کے اوپر وہ based ہے وہ ہی ایک point بینک پہ آکے جو ہے وہ fail ہو جاتے ہیں تو دیکھیں big bank کے اس نظریہ پر ہم کیسے پہنچیں مشاہدہ اس وقت بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو دور کی کہکشہ ہیں وہ ہم سے دور بھاگتی جا رہی ہیں جو جتنی زیادہ دور ہے اسی حساب سے وہ زیادہ تیزی سے جا رہی ہیں اچھا اب اس کا سارا مادہ اکٹھے تھا اگر آپ بالکل شروع کے وقتوں کی طرف جائے نہ تو پھر ہمیں پتا ہے کہ ہمارے لاز وہاں ناکافی ہیں ناکافی ہیں کچھ اور ہوگا اس وقت ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا ہے لیکن اس کے بعد کا تو کوئی مسئلہ نہیں اس کے بعد کا تو ہمارے پاس ثبوت در ثبوت موجود ہے پوری ہماری کوسمولوجی آسٹرونومی آسٹرو فیزیکس اسی پر کھڑی ہے even if we don't know the laws at the very beginning that does not matter as long as we know it a little bit later سر جس طرح ہم گریویٹیشنل ایکسلریشن کی بات کریں تو ہمارے ارت کے لئے اس کی ویلیو کچھ اور ہے مون کے لئے اس کی ریزنز بھی ملتی ہے کہ وہاں کا یہاں کا میس کا ڈیفرنس ہے یا جو بھی ہے سر اسی طرح جو اگر ہم کسی اور یہاں کی بات کریں تو یہاں پہ سپیڈ آف لائٹ 3 انٹو 10 رس پار ایٹ ہے جو کہ ہر جگہ یہی کانسٹنٹ رہے گی تو سر اگر ہم کسی اور یونیورس کی بات کریں تو وہ کون سے اناثر ہیں جن کے ہونے کی وجہ سے یہ جو کانسٹنٹ ہے جیسا کہ چارچ یا ایچ کٹ یا سی کی ویلیو میں چینج آ سکتا ہے وہ کونسی چیزیں جو ان کو ایفیکٹ کر سکتی ہیں یا یہ ادھر بھی یہی رہیں گے کیا پتا کانسٹنٹ سے کوئی اصول نہیں ہے ہمارے پاس جس سے ہم یہ جان سکیں کہ جو ایچ بار سی اور ای کی قیمتیں ہیں زمین پر وہ کیوں ہیں انہیں ہم ناب سکتے ہیں اس کو کہیں سے ہم آخذ نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہم کچھ کہہ سکتے ہیں کہ دوسری دنیا میں کیا ہے دوسری کائنات میں کیا ہے we know nothing ہم نے بارہا ناپنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ کانسٹنٹ ہے اور یہ یہاں پر یہی رہیں گے فیصلہ نہیں کیا مشاہدہ کیا دیکھا دیکھا ادھر بھی دیکھا اسلامباد میں بھی دیکھا آسٹریلیا میں بھی دیکھا چاند پہ دیکھا میریخ پہ دیکھا جگہ جگہ دیکھا اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ yes sir could you please explain time to us like we are five years old could I explain time to us time so it's easy actually دیکھیں ہم نے شروع کیا تھا سات بجے اور اب نو بجنے واجے کیا ہوا اس میں events ہوتے گئے میں بولا پھر ابھی آپ بولے تو ایک ہی جگہ پر ہم موجود ہیں black the black hole میں we had this event that event that event that event and so time passed the two hours that we were here it labeled everything تو کبھی یہ شخص بولتا کبھی وہ کبھی وہ so that is what time is time is what separates events اگر time نہ ہوتا تو ہمیں پہلے اور بعد کا پتہ نہ چل سکتا all we need to know is how to measure time اگر یہ میرے سامنے جو گھڑی ہے وہ نہ ہوتی تو آپ کے پاس تو کسی نہ کسی کے پاس گھڑی تو ہوتی اور اگر گھڑی نہ ہوتی تو کم از کم یہ psychological احساس تو ہوتا وہ psychological احساس کیوں ہوتا اس لئے کہ دل دھڑکتا ہے ہر دھڑکن کا ایک مخصوص period ہوتا ہے کتنے ایک منٹ کے اندر کتنے ساٹھ جتنے بھی ہاں whatever your heart rate is تو how many beats of your heart took place that is a measure of time okay good thank you